اور اب ممنوع فنڈنگ کیس کی بات کر لیتے ہیں جس میں پی ٹی آئی راہنما اسد قیسر ایف آئی اے میں پیش ہو گئے ان کا کہنا ہے کہ انہیں سوال نامہ دیا کیا ہے جس کا وہ جواب دیں گے جب پی ٹی آئی کے شیمن پر مقدمے بن رہے ہیں تو ایسے میں مذاکرات نہیں ہوتے انہوں نے مزید کہا کہ پارٹی راہنماوں کے خلاف مقدمے کاٹے جا رہے ہیں جس کی ہمیں کوئی پرواں نہیں عوامی دباؤ پر حکومت کو الیکشن کے جانب جانا ہوگا پراپر رسکو رسپانڈ دوں گا انشاءاللہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے اور حکومت کا یہ خیال ہے کہ اس طریقے سے جو انا یہ اپنی تحریک سے پیچھے اٹھیں گے ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو انا دباؤں میں جائیں گے یہ ان کی غلط پیمی ہے مذاکرات ہوتے ہیں پولیٹیکل بوجاندوں پر اس وقت ہماری کوئی مذاکرات نہیں ہو رہی ہے اور ہم مذاکرات کا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ہماری ریڈر کے اوپر داشتگردی کی پرچے کاٹ رہے ہیں لیکن یہ عوام کا دباؤ ہوگا کہ ان کو الیکشن کرنے پر مجبور کریں گے انشاءاللہ